اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا وہی پسندی دونوان لے کر کے آتنگوات کا ویرود جس پر ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اور پھر سے آگے سننے کے لیے ہم شیخ محترم کا پرزور استقبال کرتے ہیں شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ہمارا موضوع چل رہا ہے آتنگوات کا ویرود اور اسی موضوع کی وضعات کے لیے ہمارے سامنے آج بھی ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں میں شیخ کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور ناظرین ہم شیخ سے پچھلی نشست میں ایک سوال کیے تھے اس کا جواب ہمیں ملا اب دوسرے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں شیخ پچھلی نشست میں آپ سے الحمدللہ نے تفصیلی معلومت حاصل کی قابل اس کے کہ میں دوسرا سوال آپ سے کروں پچھلی نشست میں جو سوال ہوا تھا کہ آتنگوات کے موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر آپ نے دو تین پہلو پر روشن ڈالی تھی تو اس میں ایک پہلو تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی تھوڑی اور وضعات ہو تو زیادہ مناسب لگے گا دوسرا جو پہلو آپ نے پیش کیا تھا کہ بندے اور رب کا تعلق اور بندوں کا بندوں سے تعلق اور یہی حل پیش کرے گا آتنگوات کا دہشتگردی کا یہ تھوڑا سا اگر اور وضعات کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لئے بھی انشاءاللہ زیادہ مفید رہے گا آپ نے گزشتہ اپیسوڈ میں ہماری جو بات ہوئی تھی جس میں ہم نے دہشتگردی یا آتنگوات کے موضوع پر بات کرنا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ایک پہلو یہ بھی رکھا تھا کہ عام طور پر لوگوں کی نظر میں مذہب کی حیثیت بندے اور رب کے درمیان کے مسائل سے ہے جی سماج اور سوسائٹی کے جو مسائل ہیں یہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتے یہ کلچر کا حصہ ہوتے یہ تہذیب ہوتی ہے مذہب کا معاملہ بندے کو رب سے جوڑنا ہے یہ تصور ہے اسی لئے لوگوں کا تصور یہ ہے کہتے ہیں خدا کو مندر میں تلاش کرو گرجہ میں تلاش کرو یا کہنے والے کہتے ہیں کہ مسجد میں تلاش کرو بازار تجارت وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کا کلچر یہ ہے لوگوں کے اپنے معاملات ہیں تو میں یہ بات اصل میں سامنے لانا چاہ رہا تھا اس نکتے کو ذکر کر کے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف بندے اور رب کے درمیان کے مسائل سے جوڑ کے نہیں رکھا ہے اس میں بندے اور رب کے درمیان کے مسائل بھی ہیں جیسے ہم توحید کا مسئلہ جانتے ہیں نماز پانچ وقت لوگ پڑھتے ہیں پنچ وقت نمازوں کا معاملہ ہمارے سامنے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی دیگر اور بہت ساری عبادتیں ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کے مسائل ہیں وہیں اسلام کا ایک بڑا باب بندے اور بندوں کے درمیان جو معاملات اور مسائل ہیں ان مسائل کو عدل پر یعنی انصاف پر اور خیر خواہی پر ایک دوسرے کا بھلا چاہے اور ایسے ہی بلند اقدار پر مبنی تعلیمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سجایا ہے بندے اور رب کے درمیان کے جو مسائل ہیں بلکل اسی طرح بندے اور بندوں کے جو مسائل ہیں ان بندے اور بندوں کے مسائل کو عدل یعنی انصاف پر یا نصیحت یعنی خیر خواہی کے پہلو کو مقدم رکھیں ایسے ہی بہت سارے بلند اقدار پر اونچی قدروں پر مشتمل تعلیمات کو سامنے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے ملحوظ رکھا ہے اس شریعت کے اندر اس دین کے اندر تو یہ جو اسلام ہے دین اسلام اس اسلام کے اندر اللہ تعالی نے ایک بندے کو بندے کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ بندہ بندے سے جڑتا ہے تو اس کا بندے سے جڑنا گویا اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ایک راستہ اللہ تعالی نے بنا دی گویا اسلام نے ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صرف آپسی معاملات کی حیثیت سے ہی نہیں حل کیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ ایک بندے کا بندے تک پہنچنا نہ صرف یہ کہ بندے تک پہنچنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے طرف یہ قدم بڑھانا ہے انشاءاللہ بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات ہم نے کہی اور اسی لئے ہم یہ بات سامنے لا رہے ہیں بار بار ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام کو جب ہم اس حیثیت سے جان رہے ہیں اور ہے یہ حقیقت اس کی کہ یہ بندوں کے آپسی معاملات کو بھی اڈریس کرتا ہے ان کے معاملات سے متعلق بھی اپنے پاس حل رکھتا ہے ان کے معاملات سے متعلق بھی اپنے پاس تعلیمات رکھتا ہے تب پھر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ دہشتگردی اگر بندے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے تو پھر اسلام میں تلاش کرو کہ اس کا حل آپ کے پاس ملے گا کیا بات ہے اس کا حل آپ کو اس کے پاس ملے گا اس دہشتگردی کے پرابلم کا یا اس مسئلے کا حل آپ کو اسلام کے اندر ملے گا اس لیے کہ اسلام جب بندے اور بندوں کے معاملات کو اڈریس کرتا ہے تو بندے اور بندوں کے درمیان کے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی وہ اڈریس کرتا ہے تو میں یہ پہلو گزشتہ جو ہمارا اپیسوڈ تھا اس میں میں یہ بات لا رہا تھا کہ ہم اس موضوع پر اس لیے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر اس لیے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو دہشتگردی کے حل کے طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور یہ بات نظریاتی بنیاد لوگوں کو مطمئن کر کے لوگوں کو مطمئن کر کے دہشتگردی والے مزاج سے ہٹانے کے سلسلے میں اسلام نے جو کام اب تک کیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کیا ہے ان کو جو دہشتگردی کے راہ پر نکلے ہوں ان کو واپس لانے کی بات اگر کی جائے تو یہ کام اسلام نے نظریاتی بنیاد پر کیا ہے میں نے جیسے گوشتہ اپیسوڈ میں بھی کہا کہ فرد کو ختم کرنے سے لوگوں کو ہٹانے سے نظریہ نہیں مرتا ہے ایڈیالوجی نہیں مرتی ہے ایڈیالوجی جو ہے وہ باقی رہتی ہے فرد کو ختم کرنے سے ایڈیالوجی نہیں ختم ہوتی نظریہ نہیں مرتا ہے اور نظریہ کو مارنا ہے غلط ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کے لئے نظریاتی پہلو ہی کارگر ہو سکتا ہے فرد کے خاتبے سے نظریہ نہیں مرتا تو پھر جو مذہب انسانیت کے اس پہلو کو اڈرس کرتا ہے وہی اس کے نظریاتی جواب کی اہلیت اور قدرت بھی اپنے اندر رکھتا ہے تو اس لئے بھی ہم دہشتگردی کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام کی نظر میں قرآن مجید کی تعلیمات کی نظر میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نظر میں یا ان کی روشنی میں اور قرآن و سنت پر عمل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جو ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور جب کبھی اس قسم کی سوچ نے ابھی ابتداء شروعات کی تھی تو ان لوگوں نے کیسے اس پہ گرفت کی ہے یہ پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے اس لیے کہ یہ مذہب یہ دین نہ صرف بندے کو رب سے جوڑتا ہے بلکہ بندوں کو بندوں سے بھی جوڑتا ہے اور بندوں کو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے بندوں کو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول اور آداب بھی یہ دین سکھاتا ہے تو یہ پہلو تھا جو گزشتہ اپیسوڈ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا آپ نے پوچھا تو میں نے مزید اس کی وضاحت کر دیا مناسب سمجھ بہت اچھا جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ہاتھنکواد یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں میڈیا اخبار رسائل یہ ساری چیزوں میں بار بار یہ دہشتگرد دہشتگرد دہشتگردی کا لوگ استعمال ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے ناظرین کو کہ یہ ہے کیا چیز دہشتگردی کہتے کسے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس موضوع پر جب بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تقریر میں ہو یا ہمارے اپنے ساتھیوں کے درمیان جب اس قسم کے مسائل پر باتشیت ہوتی ہے تو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس موضوع کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ دہشتگردی کی ایک جامعہ اور معنی تعریف کیا ہے دنیا آج تک اس پر متفق نہیں ہو سکی اوہ کیا بات ہے مطلب ایک دیفنیشن دینا کہ یہ ہو تو دہشتگردی ہے یہ نہ ہو تو دہشتگردی نہیں ایسا جو ہے کوئی ایک دیفنیشن جس پر سب متفق ہوں ایسا نہیں کہ دیفنیشن نہیں دے رہے ہیں سب کے پاس اپنا اپنا ایک دیفنیشن ہے لیکن کس پر متفق نہیں ہے نہیں متفق ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ ایک ایسا دیفنیشن ہو کہ جس سے معلوم جیسے چوری ہے چوری تو سب کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آدمی قتل کرتا ہے قتل کس کو کہتے ہیں تو اس پر جو ہے کوئی ایک واضح تصویر نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اکثر جو ہے میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے حکومت کے ذمہ داروں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے کہ آپ اس کو جو ہے دہشتگردانہ کاروائی سمجھتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جیسے ہی تحقیقات واضح ہوں گی ہم بات کریں گے کہ ہاں یہ دہشتگردانہ کاروائی ہے کہ نہیں ہے یعنی مطلب ایسا ایک بات یہ ہے کہ اسی جو ہے دہشتگردی اس کو کہتے ہیں اس کو دہشتگردی نہیں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کو سب لوگ دہشتگردی کہیں اس پر جو اتفاق ہم کو نظر نہیں آتا میں اپنی اس بات کو جو ابھی میں نے کہی ہے شاید بہت سارے ہمارے اپنے حضرات ناظرین خواتین اس مسئلے کو پوری طریقے سے نہ سمجھ سکے ہوں تو ایک دو مثالوں کے ذریعے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آج دہشتگردی کی کسی تعریف پر اتفاق نظر نہیں آتا کہ واقعی ایسی بات ہے آپ سمجھ جائیں گے دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کی کسی بھی حصے میں مثال کے طور پر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے اگر یہ ہے کہ دھماکہ کے ساتھ جان و مال کا نقصان ہوا ہے تو اسے دہشتگردانہ کاروائی سمجھتے ہیں سب تو ٹھیک ہے لیکن لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کئی بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے کسی ایسے نظریہ کا ہاتھ ہے جو ہندوستان کے باہر سے ہندوستان کے اندر پھوٹ پیدا کرنے یا ملک کے اندر لوگوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینے یا ایسے ہی ملک کے خلاف بغاوت کے جذبے سے کی گئی کاروائی ہے تو اس کو دہشتگردی اسی وقت دہشتگردی قرار دیتے ہیں جب کوئی باہر کا ہاتھ نظر آئے کوئی اندر کا معاملہ ہو تو دہشتگردی نہیں تو فوراں اسے دہشتگردی کی کاروائی نظر نہیں آتی اگر دہشتگردی کا معنی ہم دیکھیں تو خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے والی جو کاروائی ہوتی ہے تو اس کاروائی کو دہشتگردی کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں جو ہے ایک ماحول ایسا ہے کہ ایک ہی واقعے کو لے کر کیا اس کو دہشتگردہ نہ کاروائی قرار دیا جائے نہ دیا جائے اس پر جو ہے بحث ہوتی ہے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں اگر کبھی جو ہے کوئی اقدام کوئی کاروائی کرتی ہیں تو اس پر دہشتگردی کا لیبل لگتا ہے اس کو دہشتگردی کہا جاتا ہے ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ وہ دہشتگردی ہے نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک تنظیم نے کہیں بلاسٹ کیا اس کو دہشتگردی کا نام دیا گیا پتا چلا فلانے ذمہ داری قبول کی ہم نے بلاسٹ کیا ہے تو اس کو دہشتگردی قرار دیتے ہیں قبول کرنے کے بعد قبول نہ کریں لیکن ثبوت ملتے ہیں کہیں نہ کہیں یا ان کو بتانا ہوتا ہے جو بھی سبب ہو لیکن دہشتگردی کا اسے نام دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی کاروائی جس میں عوام یا بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے لوگوں کے درمیان خوف و دہشت کا ماحول عام کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے چین چھیننا چاہتے ہیں اس لیے دہشتگردی کا کاروائی ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی بات اگر حکومتیں ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کے بعد فوجوں کی آپسی لڑائی کی حیثیت جنگوں کی ہوتی کوئی ملک اپنی لڑائی کو فوجیوں تک نہ رکھ کر اگر اس ملک کے عوام کو تباہ و برباد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سے زیادہ خوف و حراس کا ماحول بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ تباہی و بربادی بھی آتی ہے لوگ معذور ہو جاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ نقصان زیادہ ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو تعداد بھی زیادہ اگر یہاں کے کسی واقعے کے اندر اگر دس آدمی پچیس آدمی کا نقصان ہوتا ہے جان کا وہاں پانسو آدمیوں کا نقصان ہوتا ہے اس کو دہشتگردانہ کاروائی کہا جاتا ہے اور اس کو دہشتگردانہ کاروائی نہیں کہا جاتا تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دہشتگردی حقیقت میں جو ہے ایک مسئلہ ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن دہشتگردی کے ایک ایسا دیفنیشن اسے دینا کہ جس پر سب لوگ اتفاقوں کے بھئی ہاں یہ دہشتگردی ہے اس معاملے کو لے کر آج تک بھی کہیں ایک واضح اتفاق نظر نہیں آتا اور میں خاص طور پر یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دہشتگردی ایک مسئلہ نہیں انسانی سماج کا ملکی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر واقعی ایک مسئلہ ہے لیکن معاشرے کے لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے یہ مسئلہ کم یک ہتھیار زیادہ ہے اب اس کا استعمال ہوتا ہے ہر اس کے خلاف جس کو ہم جو ہے لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں سماج کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں جس سے ہم انتقام لینا چاہتے ہیں اس پر دہشتگردی کا نام لگا دیا الزام لگا دیا اور داخل کر دیا کہیں اندر بھیج دیا تو یہ سب کیا ہے یہ دہشتگردی کا ایک واضح دیفنیشن نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دہشتگردی ایک ہوا ہے لوگوں نے اسے کھڑا کیا ہے کہ دہشتگردی دہشتگردی اب ایسا ہے کہ جس کا بس چلتا ہے یہ الزام جس کے سر تھوپنا ہے تھوپ دیا اور ڈال دیا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوں میرے بستی میں محلے میں میرے علاقے میں آپ کسی بھی حیثیت سے میرے مفادات کو نقصان پہنچانے والے انسان ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میں کوئی بھی الزام آپ پہ لگاؤں گا تو آپ بچ کی نکل کر آ سکتے ہیں مجھے ثبوت دینے پڑے گے مجھے باقیدہ جو ہے لوگوں کو گواہیاں دلوانی پڑے گی بہت کچھ کرنا پڑے گا مجھے آسان مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ میں جو ہے آپ کے متعلق پولیس میں یا کسی بھی ادارے کے سامنے ایسی کوئی ریپورٹ دے دوں کر لیں گے تو پھر نہ سوال نہ پوچھتاش نہ کچھ دس دس سال گزر جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دہشتگردی کی ایک واضح تعریف ہونی چاہیے اور جس پر لوگوں کا باقد اتفاق ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے اقوام متحدہ کو اصل میں کام کرنا ہے اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ اقوام متحدہ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو اس سے ہٹ کر کوئی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میں نے اقوام متحدہ کا نام اس لیے لیا کہ دنیا میں وہی ادارہ جو ہے امن کے لیے ترجمان سمجھا جاتا ہے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے ورنہ میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے عدل اور انصاف کے ترازوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر انصاف کو اپنے نظروں میں رکھ کر دہشتگردی کے واضح مفہوم کو سامنے رکھ کر غلطی ہزار قسم کی ہو سکتی ہے لیکن ہزار غلطیوں میں سے ایک غلطی کا نام دہشتگردی ہے غلطیاں ہزار ہو سکتی لیکن ہزار غلطیوں کا نام دہشتگردی نہیں ان ہزار غلطیوں میں سے ہر ایک غلطی کا ایک ایک نام ہے لیکن ان میں سے ایک غلطی کا نام دہشتگردی ہے یہ چیز تیہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے آج یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دہشتگردی کے ڈیفنیشن اور تعریف پر ہی مسئلہ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہ جو بات پوچھی سوال آپ نے پوچھا بڑا دلچسپ سوال میرے لئے حقیقت میں ہے حقیقت میں آپ جو جواب دے رہے ہیں شیخ اس سے سمجھ میں آرہا ہے کہ حقیقت میں ایک معممہ ہو گیا آئی ہے ہاں یہی اصل میں ہے ایک دہشتگردی جسے ہم کہتے ہیں اگر ہم جو ہے مطلب غیر جانبدار ہو کر بیٹھنا چاہیں تو یہ ایک معممہ ہی نظر آتا ہے یہ ایک معممہ ہی نظر آتا ہے اس لیے کہ آپ کے اعتبار سے جو دہشتگردی ہے میرے اعتبار سے وہ دہشتگردی نہیں اور میں جسے دہشتگردی قرار دیتا ہوں آپ اسے دہشتگردی نہیں مانتے اب ہوتا کیا ہے اگر پاور آپ کے ہاتھ میں ہے تو دہشتگردی کی وہ تعریف چلتی ہے جو آپ مانتے ہیں اور اگر اختیار میری طرف ہے بات اگر میری چلتی ہے تو دہشتگردی کی تعریف وہ چلتی ہے جو میں مانتا ہوں جس کی لاتھی اس کی بحیث والی بات دہشتگردی کی تعریف کے مسئلے کو لے کر ہے لیکن کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں میں پھر بھی آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ قریب قریب عرف عام میں یا معاشرے کے اندر دہشتگردی کا جو مفہوم ہے ہم اسے قریب تر الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ دہشتگردی کا معنی و مفہوم یہ ہے یہ یوں سمجھئے کہ ایک استمبات ہے ایک معاشرے اور میڈیا اور بہت سارے لوگوں کے آفکار اور نظریات وغیرہ میں جو اس کا استعمال نظر آتا ہے اس کو سامنے رکھ کر لیا گئے ایک مفہوم ہے جس کے روشنی میں ہمیں آئندہ بات کرنے میں مدد ملے گی مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی میں آپ کے سامنے ایک دہشتگردی کا مختصر سا مفہوم رکھتا ہوں دیکھیں دہشت خوف کو کہتے ہیں دہشتگردی کا معنی ہوتا ہے کہ خوف ماحول میں عام ہو جائے پھیل جائے یہ لفظ کا سیدھا سادھا معنی دہشتگردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوف و حراس کا ماحول معاشرے کے اندر عام ہو جائے اس کے روشنی میں دہشتگردی ہر وہ کاروائی ہر وہ کاروائی ہر وہ کام یا ہر وہ بات ہر وہ کاروائی جس کاروائی کے نتیجے میں معاشرے کے عوام یا بے قصور لوگوں کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہو اسے دہشتگردی ہم کہیں گے شیخ دہشتگردی سے مطالق جو بات ابھی آپ نے کہی اور آخر میں آپ نے ایک مختصر سی تعریف بیان کی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ دھورا دیں اور اس کی تھوڑی وزاد اگر ہو جائے تو زیادہ مناسب رہے گی بہت اچھے میں کہہ رہا تھا کہ دہشتگردی کا عرف عام میں جو معنی اور مطلب ہے اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کاروائی جس کے نتیجے میں معاشرے کے بے قصور لوگوں کے درمیان اور عوام کے درمیان خوف و دہشت کا ماحول عام ہو جائے اس کو ہم دہشتگردی کہتے ہیں اس کی میں ذرا سا وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں میں نے کہا ہر وہ کام ہر وہ کام کا مطلب ہو سکتا ہے وہ کسی کی مطلب ایسی تقریر ہو ایسے الفاظ ہو جس کو سن کر عام لوگ جو معاشرے کا حصہ ہیں سماج اور سوسائٹی کا حصہ ہیں وہ خوف و دہشت کے ماحول میں جیتے ہوں تو یہ گفتگو دہشتگردی ہے بہت بڑی بات تحریر ہو تقریر ہو وہ قلم جس قلم کے اندر یہ بات ہو کہ وہ معاشرے کے عام لوگوں کو اور بے قصور لوگوں کو خوف و حراس کے ماحول میں مبتلا کرتا ہو وہ قلم دہشتگرد ہے کیا بات بہت اچھی بات ہے اور ہر وہ کاروائی چاہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بلاسٹ ہو حد تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لئے ضروری نہیں کہ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ جڑا ہو لیکن ایسی کوئی کاروائی کرتا ہے کہ اس کی ایک کاروائی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے دہشتگردی کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے اور اس معاملے میں صرف فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں حکومتوں کی طرف سے ہونے والے وہ اقدام جو جنگوں کے نام پر کچھ لوگوں کو ختم کرنے کے نام پر ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں کے نہ ہوں ان سے زیادہ عوام کا نقصان کرتے ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ سب حقیقت دنیا کے سامنے ہیں کہ ایک فرد کے خلاف ایک جماعت کے خلاف ایک گروہ کے خلاف کاروائی کرنے کے نام پر دنیا کی بڑی طاقتیں اقدام کرتی ہیں لیکن ان کی اس اقدام کا نتیجہ ہوتا کیا ہے بے قصور عوام کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہوتا ہے جبکہ وہ لوگ ان کا نقصان کیے بغیر بھی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی آڑ میں عوام کے خلاف بھی کاروائی ہوتی عوام کے جان و مال سے کھلوار کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بات نہیں کر رہا افراد کی ایک تہذیب مٹا دی گئی تہذیبیں ختم ہو گئے کلچر ختم ہو گئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امارت نے ڈھے گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک جماعت ختم ہو گئی ایک کلچر کلچر جو ہے ایک پوری ایک انسانی تاریخ کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ اور خلاصہ ہوتا ہے کلچر کا کلچر ختم کر دیا جاتا ہے صرف اس نام پر کہ کچھ لوگوں کی خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں کاروائی وہ جو ایک آدمی کے شر سے روکنے کے لیے آپ جو ہے سو لوگوں کا نقصان کریں مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلا آدمی دہشتگرد ہے اس کی دہشتگردانہ کاروائی کے نتیجے میں سو لوگ مارے گئے اب حکومتیں اس کی خلاف کاروائی کرتی ہیں ایک لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے سو لوگوں کا نقصان کرنے والا دہشتگرد ہوا ایک لاکھ لوگوں کی جان لینے والی کاروائی دہشتگردی نہیں وہ انہیں جو میدان میں آئے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں جن کو ان سب مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی کی جب بات آ رہی ہے تو یہ تعریف ہونی چاہیے کہ ہر وہ کام ہر وہ کاروائی جس کے نتیجے میں معاشرے کے بے قصور عوام کے اندر خوف و دہشت کا ماہو العام ہو تو اس کو ہم دہشتگردی کہیں اور اس کو دہشتگردی قرار دیں اور تب ہی جا کر جو ہے اس معاشرے کے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف ہم قدم بڑھا سکیں گے اور اس معاملے میں ہم سیلیکٹیو نہ رہیں پھنا قوم کے لوگ ہوں پھنا ذات کے لوگ ہوں پھنا طبقے کے لوگ ہوں پھنا علاقے کے لوگ ہوں ان ساری حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر اگر انسانیت کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اتنا ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اسے لینا چاہیے ورنہ ہم ایک طرف دہشتگردی سے لڑیں گے اور دوسری طرف یہ حد بندیاں رکھ کر ہم دہشتگردی کو اور بڑھائیں گے اس موضوع پر ہماری انشاءاللہ اور بھی بات آگے ہوتی رہے گی آج جو ہمارا مقصد تھا جو آپ نے سوال پوچھا مجھے صرف اس کا جواب دینا تھا کہ دہشتگردی کی تعریف کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس تعریف کا موضوع خود جو ہے واقعی معنیوں میں ایک دلچسپ موضوع ہے ایک دلچسپ سوال ہے کہ آخر کیا تعریف اس کی ہو سکتی ہے جو میری اپنی محدود معلومات کی حد تک جو بات سمجھ میں آئی اس کی روشنی میں میں نے ایک تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں حضرات و خواتین ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آئی ہوگی تو اس کو جو ہے ہم دہشتگردی سمجھتے ہوں اس کو دہشتگردی سمجھ کر ہم اس کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین ہم شیخ محترم کا شکر گزار ہیں کہ دہشتگردی ہے کیا چیز اس سلسلے میں آپ نے بہت دلچسپ انداز میں باتیں بتائی اور مختصد جو تعریف آپ نے پیش کی اس کی جو مثال آپ نے دی جو وضحات کی حقیقت میں مثال میں ایک درد بھی تھا لیکن ان مثالوں کے ذریعے حقیقت بھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے اس مثال کے ذریعے ایک حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے اور مثال کو ہم نے اچھی طرح سمجھا بھی ہے ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں ناظرین اب وہ وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اس موضوع پر اور مزید سوالات کریں گے اگلی نشست میں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ